میرے قدموں تلے ہے نیا راستہ میں اکیلا نہیں میرے قدموں تلے ہے نیا راستہ میں اکیلا نہیں آندھیوں سے کہیں تیز تر اے ہوا میں اکیلا نہیں میرے قدموں تلے ہے نیا راستہ میں اکیلا نہیں آندھیوں سے کہیں تیز تر ہے ہوا میں اکیلا نہیں عقص تو خیر ہے شیشہ ساتھ بے خبر میں کہیں عقص تو خیر ہے شیشہ ساتھ بے خبر میں کہیں میری تنہائی بھی ہے میرا آئینہ میں اکیلا نہیں عقص تو خیر ہے شیشہ ساتھ بے خبر میں کہیں میری تنہائی بھی ہے میرا آئینہ میں اکیلا نہیں شکریہ چاند بھی ہے میری صبح پر نور کا منتظر شام سے چاند بھی ہے میری صبح پر نور کا منتظر شام سے اے غنی میں شب ابتداء دیکھنا میں اکیلا نہیں چاند بھی ہے میری صبح پر نور کا منتظر شام سے اے غنی میں شب ابتداء دیکھنا میں اکیلا نہیں اور یہ زمین جس کی ہے اس پہ میرے قدم رکنے والے نہیں یہ زمین جس کی ہے اس پہ میرے قدم رکنے والے نہیں وہ میرے ساتھ ہے دور تک راستہ میں اکیلا نہیں وہ میرے ساتھ ہے دور تک راستہ میں اکیلا نہیں اور میرے اشعار ہی میرے ہمراض ہیں میرے دمساز ہیں میرے اندر ہے کوئی ہنر راشنہ میں اکیلا نہیں کوئی پہلو میں رہتے ہوئے بھی ہے مجھ سے جدہ ان دنوں کوئی پہلو میں رہتے ہوئے بھی ہے مجھ سے جدہ ان دنوں میرا سینہ سمندر ہے دل نا خدا میں اکیلا نہیں میرا سینہ سمندر ہے میرے پہلو میں رہتے ہوئے بھی میرے پہلو میں رہتے ہوئے بھی ہے مجھ سے جدا ان دنوں میرا سینہ سمندر ہے وہ غلط ہو گیا کوئی پہلو میں رہتے ہوئے بھی ہے مجھ سے جدا ان دنوں میرا سینہ سمندر ہے دل نا خدا میرے قدموں تلے ہے نیا راستہ میں اکیلا نہیں آنڈیوں سے کہیں تیز تر رہے ہوا میں اکیلا کورے کاغذ کی تحریر عنوان ہے تمہارے نام میں نے ایک خط کل ہی تو لکھا تھا تمہارے نام میں نے ایک خط کل ہی تو لکھا تھا وہ آئندہ کسی کل تک تمہارے پاس پہنچے گا تو پڑھ لینا وہ آئندہ کسی کل تک تمہارے پاس پہنچے گا تو پڑھ لینا مگر میں چپ سرا سیما پریشاں ہوں مگر میں چپ سرا سیما پریشاں ہوں مسلسل فون کی گھنٹی مجھے بے چین کرتی جا رہی تھا مسلسل فون کی گھنٹی مجھے بے چین کرتی جا رہی تھی گم ہو گیا ہے راستہ مسلسل فون کی گھنٹی مجھے بے چین کرتی جا رہی تھی میں نے جتنے لفظ لکھے تھے وہ سب گھنٹی کی بک بک میں شکستہ حرف پن کر وقت کے کرتا سے ابیز پر سیاہی سے سفیدی میں بدلتے جا رہے تھے میں نے جتنے خط لکھے تھے وہ سب گھنٹی کی بک بک میں سیاہی سے سفیدی میں بدلتے جا رہے تھے تب نہ کوئی لفظ باقی تھا نہ کوئی حرف روشن تھا تب نہ کوئی لفظ باقی تھا نہ کوئی حرف روشن تھا میرے احساس کی خوشبو میں دھل کر لفظ جو لکھنے میں باقی رہ گئے تھے میرے احساس کی خوشبو میں ڈھل کر لفظ جو لکھنے میں باقی رہ گئے تھے وہ تمہارے فون کی بک بک سے مردہ ہو چکے تھے وہ تمہارے فون کی بک پک سے مردہ ہو چکے تھے خیر مجھ کو اس سے کیا مطلب خیر مجھ کو اس سے کیا مطلب کہ میں چپ چپ سراسیما پریشاں ہوں نئے لفظوں نئے حرفوں کی آرائش میں بے ترتیب قصے میں علجتا جا رہا تھا سماعت میں اترتی فون کی بک بک سے آزردہ تمہارے نام میں نے ایک خط کل ہی تو لکھا تھا وہ آئندہ کسی کل تک تمہارے پاس پہنچے گا تو پڑھ لینا مگر میں چپ سراسیما پریشاں ہوں بہت شکریہ موسیقی